بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جھاکتا نہ ہو کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات تین سے پانچ بجے کی دوران آپ کی عمومانہ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کون ہے جو آپ کو سوکرمین سے جگہتا ہے کون سی وہ جگہ ہے جسے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جھاگ جاتے ہیں کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کے اے اٹھیں گے حظیرین دنیا میں ہر امیر و غریب نے نیک اوپت کو قدرت کے قانون کے تحت دکور غم اور پریشانیوں نے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے اور دنیا مصیبتوں اور غم اور پریشانیوں کا گھر ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے اور انہی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی تین سے پانچ بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں اور درمیوں میں یہ وقت کچھ بدل جاتا ہے اس لحے میں ہم اچانک جاتے ہیں یہ صورتحال بہت کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیس مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر آپ کو آدیس اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جسے آپ کی زندگی کی ہر خوشی آپ کو مل جائے اگر آپ رات نین سے پانچ بجے کے دوران اچانک نین سے بیدار ہو جاتے ہیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے یہ رحمت کے پرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نین سے اٹھاتے ہیں رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا بزرگ و برطر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اکپ کرتا ہے یہاں تک کہ اکتہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں اور ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے ناظرین حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لوں مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے اگر آپ کی آنکھ تین سے پانچ بجے کی دوران کھل جاتی ہے تو فوراں اٹھ جائیے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجہہ دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور صدہ راستہ دکھائے سیدنا عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو جعب اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے اس کی توبہ قبول ہوگی اگر وضو پڑھے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی یہاں نماز سے مراد ہے تا نماز تحجد دوسری حدیث سنئے ناظرین سیدنا عبو سعید کی دری سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے کہا جب دوں میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے نہ پسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے وہ اس کو اس کے شر سے پناہ مانگے اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتی ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں اپنے رب سے اپنے لئے دعا مانگیں جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں دل کا سکون رزق شادی کی دعا جائز حاجات اولاد کی دعا اگر آپ کا بشتر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے دوسرے پانچ منٹ کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اس وقت آپ کو بار بار بکارا جاتا ہے کہ اے انسان آپ کو جس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو ناظرین قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی کے لیے موسم بہار ہوتا ہے اسی طرح چاند انتیس دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے اسی طرح رات تین سے پانچ بجے کے دوران روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اصحار کرے اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور صرف اس لمحی کی فضیلت اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں اور سائنستانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح صویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ایکسسائز کرنے چاہیے نماز پڑھنی چاہیے اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو حکم دیا آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے لگی ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گمزن ہیں اور ہمیشہ موں کی کھاتے ہیں اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھئے حضور کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں یا کچھ دیر کیلئے لمبے لمبے سانس لیں زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں چند رکت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ورزش ہو جائے گی اور سجدہ کرتے وقت اور جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے نماز میں سجدہ کی حالت میں بندے مومن کے لئے اللہ تعالی کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے اور یہی دعا کے لئے سب سے اچھا موقع ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لئے اپنے رب کے سامنے آجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے گروہ کا شرف بخشتا ہے رات کو تین سے پانچ کے دورانے آنکھ کھلنے کی پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں رات کو تین سے پانچ کے درمیان کا وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے تحجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے یہ عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے مقام محمود مقام شفاعت کی عبریہ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے مذکورہ اشادات کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھل جائے وہ زکر کی دو رکعت چار رکعت چھے رکعت یا آٹھ رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں تحجد کا سوا مل جائے گا ناظرین تحجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں جس جگہ سے یاد ہو اور جتنا دل چاہے پڑھ لیا کریں